بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ جی ویورز یقیناً ہر گھر میں عید کی تیاری ہو رہی ہوگی اور عید پہ مزے مزے کی ڈشز جونسی ہیں وہ پکا کے سب کو کھلائی جائیں گی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو گوشت سے ہٹ کے ایک ریسپی دیتی ہوں اچھی سی مزے دار سی اور یہ ہے جی آلو بخارے کی چٹنی جو اکثر ہم شادیوں پہ اور فنکشنز پہ دیکھتے ہیں اب یہ چٹنی آپ گھر میں بھی بنائیں گے اور مزہ لیں گے تو جلدی سے میرے اس ریسپی کو انڈ تک دیکھئے گا فالو کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ بتائیے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو اس میرے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی ویورز آلو بخارے کی چٹنی کے لیے جو مجھے سامان چاہیے اچھا خوشک آلو بخارہ ہے دیکھیں ذرا تو یہ تقریباً دو کپ کے قریب بنتا ہے اس میں میں ڈالوں گی چینی جتنا آلو بخارہ تھا دو کپ اتنی ہی چینی ڈالے گی اس کے اندر یہ ایک کپ ڈال گیا اور یہ دوسرا کپ آلو بخارے کے چٹنی میں وہ جو شیرہ سا ہوتا ہے تو وہ سارا چینی سے ہی بنتا ہے اس لئے چینی اس میں زیادہ ڈالتی ہے ہاف ٹی سپون نمک اس میں جائے گا اور برتن آپ نے سٹیل کا لینا ہے کوئی آپ نے سلور کا برتن یا نان سٹک برتنیں یوز کرنا کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں کالی میچ ڈالیں گے اور بلکل دو چٹکی کے برابر ہم نے اس میں لال میچ ڈالی ہے اس میں ویوز جائے گا ہاف کپ سفید 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 اور اس میں پانی ڈالنا ہے میں نے تو پانی میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ دو کپ اور یہ تین کپ تین کپ اس میں پانی جائے گا اب اس سارے سب سامان کو اس پورے پین کو میں دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی باہر گرمیاں خراب ہو جاتا ہے اس کو میں فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح جونسے ہیں میرے یہ آلو بخارے جونسے ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں ویوز اس کو میں نے دو گھنٹے کے بعد اب چولے پہ رکھ دیا ہے دو گھنٹے فریج میں رکھا تھا اب دیکھیں کہ یہ آلو بخارہ جونسہ ہے اس کی یہ دیکھیں یہ آلو بخارہ بالکل جونسہ ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے بھیگے رہنے کی وجہ سے تو اب اس کو میں پکاؤں گی تیز آگ پہ تاکہ جلدی جلدی جونسہ چینی والا پانی آئیے یہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ویوز پانچ منٹ تیز آگ پہ پکنے پہ جونسے ہیں یہ آلو بخارے دیکھیں یہ کیسے پھولتے جا رہے ہیں تو اس کو بس ہم نے تھوڑا سا ٹھک ہونے تک پکانا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں چینی جونسی آئی بھی کم ہے تو مجھے اس میں آدھا کپ چینی اور ڈالنی پڑے گی اچھا ویورز اس کنڈیشن میں میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے سے چار مغز چار مغز آپ نے نام سنا ہی ہوگا کہ یہ بیج ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے اور یہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو چار مغز کہتے ہیں یہ تھوڑے سے چار مغز اس کے اندر چلے جائیں گے اس میں میں تھوڑے سے بادام ڈالوں گی یہ اس میں جائیں گے ہم نے بادام جونسی تھے بھاریک کٹ لی ہیں یہ جائیں گے اور اب اس خاتی جونسی ہے نا چار مغز اور بادام اس کے ساتھ پک جائیں گے تو اچھا سا جونسی ہے نا وہ ٹیسٹ اس میں شامل ہو جائے گا ویورز اب میں نے اس کی آگ جونسی تھے نا بہت خلکی کر دی ہے اب یہ ہلکی آگ پر پکے گا کیونکہ اب زیادہ تیز آگ رکھی تو یہ بہت جلدی خوشک ہو جائے گا اور جونسی ہے یہ آلو بخارے ہیں یہ اندر سے ہارڈ ہوں گے سوفٹ نہیں ہوں گے صحیح طرح جیسے اچھی سی آلو بخارے کے چٹلی جو شادیوں پر کھاتے ہیں ویسی ہوتی ہے نا پھر وہ نہیں ہوگی تو میں نے اس کی آگ جونسی تھی ہلکی کر دی ہے اور یہ دس منٹ اس طرح ہلکی آگ پر پکتا رہے گا تو یہ دیکھیں گے اب اس میں ببل بھی آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں یہ کتنی سوفٹ ہو گیا آلو بخارہ جونسہ تھا اب ہم اس کو کسی برطن میں ڈال دیں گے کیونکہ اس نے دوبارہ جونسہ ہے نا تھوڑا سخت ہونا ہے یہ برطن میں بھی نا تھوڑا اسطہ خود سے بھی تھوڑا جب تھنڈا ہوتا جائے گا تھوڑا وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا شیرہ جونس ہے تو چلیں جی اب ہماری یہ ریسیپی تیار ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ لیں جی ویورز ہماری زبردست سی آلو بخارے کی چٹنی یہ دیکھیں یہ کوئی یقین بھی نہیں کرے گا کہ یہ گھر میں بنی ہوئی ہے اور بہت ہی مزہ دار اور بہت ہی ظاہر ہے یہ ہیلدی ہے کہ اس میں کوئی بھی غلط چیز جو ہم کہتے ہیں جی کے بزار کے چیزوں میں کچھ ڈالے ہوتے ہیں پریزروٹیلز ڈالے ہوتے ہیں کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں ساف ستھرے آلو بخارے کی گھر میں ہم نے یہ چٹنی جونسی تھے نہ یہ بنا لیا تو چلیں جی ویورز عید کے لیے آلو بخارے کی چٹنی بنائیں اور مجھے اچھا سے کومنٹ کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ